دن جو ظلم ہے اس کی داستان جب ہم انیس سو سنتالیس سے لے کے یا پچھلے کئی ادوار جو گزرے ہیں جہاں پہ مقبضہ کشمیر میں چاہے وہ مغلوں کا دور ہو چاہے وہ ڈوکروں کا ہو وہ ایک ایسے لوگ ہیں جن پہ نسل نسل وہ ظلم برداشت کرتے آ رہے ہیں اکثر لوگوں سب کے مو سے میں نے سنا کہ کشمیری قوم بے وفا ہوتی ہے کشمیری قوم منافق ہے خدا کے لیے یہ اپنے کنسپٹ کو کلیر کر لے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جمہو جو ہے وہ ایک الگ صوبے کا نام ہے وہاں کے رہنے والے لوگ کشمیری نہیں ہیں وہ جمہو وال ہیں اسی طرح پنچ جو ہے وہ ایک الگ ڈوین تھا اور اس کے رہنے والے بھی کشمیری نہیں ہیں اسی طرح منگ کے لوگ بھی کشمیری نہیں ہیں کشمیر جو ہے وہ نیلم ویلی جیلم ویلی جب ہم زفرہ آباد جاتے ہیں اور دوسری سب سے بڑی بات کہ ہمارا مقبوضہ کشمیر جہاں پہ وادی کے لوگ ہیں اور سرینگر کے رہنے والے لوگ ہیں وہ اصل میں کشمیری لوگ ہیں جو کشمیری زبان بولتے ہیں جو فیرن پہنتے ہیں جو صدیوں سے وہاں پہ آباد ہیں خدا کے لیے جس طرح پاکستان کے چار صوبے ہیں اور ہر صوبے میں آپ دیکھیں کہ رہنے والوں کی زبان ڈفرنٹ ہے لیکن ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستانی ہیں اسی طرح کشمیر کی جو ریاست ہے اس کا پورا نام جب فورٹی سیون سے پہلے تھا تو وہ جمہو کشمیر جمہو کشمیر گلگل بلتستان گلگل بلتستان لداخ اس سب چیزیں جو ہے وہ ملا کے اس کو ایک پورا ریاست کا نام دے گا تھا لیکن اس وقت بھی دیکھیں آپ سب کے نام جو تھے وہ جوڑ کے ایک ریاست کا نام لکھا جاتا تھا لیکن خدا کے لیے جو کشمیر کے لوگ ہیں ان کو منافق دھوکہ باد جھوٹے کہنا بند کیجئے کہ یہ وہی لوگ ہیں مقبودہ کشمیر میں رہنے والے جو پچھتے تہتر سال سے صرف پاکستان کے ساتھ رہنے کے لیے ہندووں کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور وہاں پہ اپنی جانے دے رہے ہیں تو وہ صرف پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان کے لیے ہاں ازاد کشمیر کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں جو جمہو کے رہنے والے لوگ ہیں وہ اپنی ریاست کے ساتھ بھی وفادار نہیں ہیں جو بایٹ کے ملکوں میں جا کے کشمیری اپنے آپ کو کہتے ہیں اور آپ دیکھ لیں کہ ان کا کام بھی یہی ہے کہ وہ پیشمار تنظیمیں بنا کے اور کشمیریوں کا خون بیچ رہے ہیں وہ کشمیری نہیں ہیں وہ جمہو والے ہو سکتے ہیں وہ ڈوگرے ہو سکتے ہیں وہ پنچھیے ہو سکتے ہیں منگ کے ہو سکتے ہیں لیکن وہ کشمیری نہیں ہو سکتے کیونکہ کشمیری ایک غیور قوم ہے اور اللہ پاک نے ان کو اتنی زیادہ طاقت دیا آپ یہاں سے اندازہ لگائے کہ آج چورہتر سال ہو چکے ہیں ہندوستان نے ان کے ساتھ کیا ظلم نہیں کیا دنیا نے ان کی طرف نہیں دیکھا لیکن آج بھی پاکستان نے ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا کام نہیں کیا جو ہماری ذمہ داری تھی لیکن پھر وہ ایک ہی نام